ہریانہ سے جڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد اور راجستان کے بھرتپور کا یہ آروپی یوک رہنے والا بتایا جا رہا ہے جس کے بعد سے دیسی کھٹا برامت کیا گیا ہے سی آئی اے دو کی ٹیم کو اس معاملے پر بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور ہمارے سواداتا راجش شرما فون لائن پر جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ راجش ٹیم کو لگاتار کیونکہ کوشش کی جاتی رہی اور ایسے لوگوں پر ایسے یوکوں پر پوری طریقے سے باریک نظر تھی لیکن سی آئی اے دو کی ٹیم کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جی سمینلو بلکل جو آوے دادیار کا جو کاروبار ہے وہ تیجی سے پھل کھول رہا ہے کیونکہ آس پاس جوہیس راجشتھان اور جو یوپی کی سیم آئے ہیں وہاں سے آوے دادیار کافی ماترہ میں آتے ہیں تو اسی کو دیکسٹ کیا ہے یہ پولیس لیکن جو ہتیار اس شخص کے پاس سے برامت کی گئے ہیں تو کیا اس کی منشا تھی کیا اس بارے میں بھی کوئی جانکاری ملی ہے جی سبیندو اگر ہم منشا یہ بات کر رہے تو فیلان جو پولیس نے آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور ابھی اس سے پوستاد کر رہی ہے کہ اس منشا سے وہ اتیار لے کر رہا تھا اور کیا اس کا عدیشتہ تک کیا لوٹ کی اوجنا بنا رہا تھا یا کسی پر چلانے کی فیرات میں تھا فیلان جو پولیس جو اس سے پوستاد کر رہی ہے جی سبیندو چلی بہت شکریہ جانکاری کے لیے راجو شرمہ تو یہ جانکاری ہے کہ پولیس لگاتار اس شخص سے پوچھتاج کر رہی ہے کہ آخر کہاں سے اور کیوں اور کس مقصد کے لیے وہ یہ ہتیار لے کر جا رہا تھا دراصل عوید ہتیار کے ساتھ ایک یوک کو سیائے دو کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور یوک کے قبضے سے ایک دیسی کٹا بھی برامت کیا گیا ہے راجستان کے بھرتپور کا رہنے والا یہ آروپی اوقت بتایا جا رہا ہے جس کے پاس سے عوید ہتیار برامت کیے گئے ہیں موسیقی